حضرت میسیج ہے میسیج بنگلہ دیش سے ہے سبا آپ کی مرید بھی ہے اور آپ کی بیٹی بھی بنی ہوئی ہے انہوں نے بنگلہ دیش سے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ نے دعائیں کی تھی ان کے لیے بڑی ان کے شادی بھی ہوئی انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا انہیں اپنے ہزبن کا سر نیم جو ہے وہ لے لینا چاہیے یعنی لاس نیم کے حساب سے اور کیا وہ اپنے شوہر کو نام لے کر بلا سکتی ہیں یہ سوال جانتا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ تو ہماری بیٹی بھی بنی ہوئی ہیں خصوصی توجہ و دعا آپ کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالی آپ کو ظاہری بات نہیں دولتے برکتی عطا فرمائے خاص طور پر یہ شادی کی نئی زندگی کی طرف آپ نے قدم بڑھایا یہ زندگی آپ کے لیے خوشحال و خوشگوار ہو اور باقی سوال آپ نے جو کہا کہ شعور کا سرنے بلکل لے سکتے ہیں کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ جو ہے شعور کا نام لگا سکتی ہے اس بارے میں لوگ کافی کنفیوز رہتے ہیں بہت سے کہتے ہیں یہ باپ کا نام لگاؤ جب بھی شعور کا لگانے جائز نہیں نہیں شعور کا نام بلکل لگا سکتے ہیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شعوروں کے نام سے بیویوں کا ذکر کیا ہے شعوروں کے نام سے بیویوں کا ذکر کیا ہے فیرون کی عمرہ تو فیرون کہہ کے وہ وہاں بھی شعور کا نام ذکر کیا جہاں حضرت نو علیہ السلام کی بیوی ہے جہاں لوت علیہ السلام کی بیوی وہاں بھی جو ہے وہ عمرہ تو نو عمرہ تو لوت کہہ کے پخارا تو گویا کہ قرآن نے خج ہے وہ شعور کے نام سے بیوی کو یاد کیا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے پھر احادیث ہے طیبہ کے اندر بھی جو ہے یہ موجود ہیں ایسے واقعات احادیث کہ جس میں جو ہے وہ شوہر کے نام کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے پکارا جاتا ہے بلکل اس میں خواتین کا نفیوز نہ ہوں کہ اپنے نام کے ساتھ پہچان کے طور پر شوہر کا نام بلکل لگا سکتی ہیں آپ بھی لگائیں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکہ جو ہے قرآن سنت کے اندر اس کے نظائر موجود ہیں اور باقی ہے کہ نام لے کے آپ پکارنا چاہتی ہیں بلکل اس میں بھی کوئی مذاقع نہیں ہے اس کا نام لے کے پکارنا گو ہے کہ ایک محبت اور بے تکلفی کی علامت ہے کیونکہ میاں بیوی کے درمیان ایک محبت اور وہ محبت بھی بے تکلفی والی محبت تو ایسی محبت ہوتی ہے لہٰذا اس میں نام لے کے پکارنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے تو محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور بے تکلفی بھی ظاہر ہوتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا نام بیویوں کا نام لے کے پکارتے تھے حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے تو ایک محبت کا نام رکھا ہوا تھا ہمیرہ تو پیار سے اب ہمیرہ پکارتے تھے اسی طریقے سے شور بھی بیوی کے لئے کوئی پیار کا نام رکھ سکتا ہے اور پیار کے نام سے اس کو پکار سکتا ہے اس طرح بیوی بھی شور کو کسی بھی پیار کے نام سے پکار سکتا ہے نام لے کے اس میں کوئی بیعدبی کی بات نہیں ہے یہ ایک ہمارے محول اور کلچر میں ہی سلسلہ چلتا رہا کہ یہ بیعدبی کی بات سمجھ جاتی تھی پرانے وقتوں میں ہاں وہ عدب کے لحاظ سے اگر نہیں لینا چاہتے تو اس میں مذاقع نہیں ہے جو کہتے ہیں منعے کے اببا یوں کہہ دیا تو وہ بھی چل جاتا ہے یا نام ہی نہیں لیتے آپ نے یوں کہا یہ انہوں نے یہ کہا یہ یوں کہتے تھے تو وہ اپنی سہلیوں میں یوں کہا کہ پکارتے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ شور کی بات کر رہی ہے تو وہ بھی اس میں مذاقع نہیں ہے اگر وہ عدب احترام کی ویسے ایسا کرتی ہیں وہ بھی قدر ہے لیکن نام لے کے بالکل آپ شور کو پکار سکتی ہیں جس میں بے تکلیفی اور محبت کا انصر ہوتا ہے اور ظاہرے کے رشتہ ظاہرے کے بے تکلیف اور محبت ہی کا ہے تو کوئی مذاقع نہیں اس بارے میں لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ میں سنتا ہوں کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر خاص طور پر چیز آتی رہتی ہیں لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں بالکل کنفیوز نہ ہوں آپ شور کا نام لے کے بالکل پکار سکتی ہیں لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بے عدبی نہیں ہونی چاہیے عدب اور محبت کا لحاظ ہو اور پیار سے آپ بالکل پکار ہیں بہت شکریہ